جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان اکے ازاد آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان ناظرین پچھلے دو دن سے ٹویڈ پر جو ہیش ٹیگ لگایا جا رہا ہے جو ٹویڈ ٹرینڈ سیٹ ہے وہ ہے نون سے ننگیلی جی ناظرین پاکستان مسلم علی نون کے مختلف رہنماؤں کی تصویریں لگا کے جو کہ مختلف اوقات کی ہیں جس میں محترمہ مریم نواز مریم اور انگزیب صاحبہ اور اسی طرح اور مختلف اس طرح کے ذرتاج گھل ان کی برہنہ تصویریں شو کر کے ایڈڈ شدہ تصویریں شو کر کے یہ سارا ڈراما دکھایا جا رہا ہے اور اصل جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ جناب زبیر صاحب کی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ویڈیو میں غریدہ فروکی صاحبہ بھی موجود ہیں جن کے ساتھ جناب زبیر عمر صاحب اس طرح کا گناونا کھیل کھیر دے ہیں اسی طرح ایک اور بات کہی جا رہی ہے جو ہمارے ناظرین جس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تمام تر ویڈیوز وائرل کروانے میں جناب محترمہ مریم نواز شریف کا ہاتھ ہے انہوں نے زبیر عمر صاحب کی ویڈیوز اس لیے وائرل کری ہیں یا مکمل ویڈیوز وائرل کرنے کی دمکی دی ہے کہ آپ میرے بیانیے کو فوقیت دیں جو میں کہتی ہوں اسی کو میڈیا پر جا کر بول دیا کرے اور پچھلے دنوں انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس دو تین اہم شخصیات کی ویڈیوز موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک یہ ویڈیوز ہو میں الزام نہیں دے رہا میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے چونکہ یہ جتنے بھی سیاسی خدا ہیں اس ملک میں بنے ہوئے وہ کسی بھی نام سے ہوں تحریک انصاف کے نام پہ ہوں یا کسی مذہبی جماعت کے گرویدہ ہوں پی پی کے نام سے ہوں اور اسی طرح پاکشن مسلم لیگ کے نام سے ہوں یا کاف شین بے شیر کتاب کتہ جس بھی نام سے وہ کام کر رہے ہوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی خدا بن بیٹھتے ہیں اور کسی کو اپنے سامنے یا اپنے مدے مقابل دیکھنا گھورا نہیں کرتے ناظرین یہ ساری صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ٹویٹ پر یا فیس بک پر لوگوں کو ورس ایپ کے ذریعے سے اب پاکشن مسلم لیگ نون والوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جیسے زرتاج گل ہیں یا پی ٹی اے کی اور خوبصورت چہرے ہیں فی میل میں سے ان کے بارے میں ویڈیوز ایڈڈ کی جا رہی ہیں عمران خان کی بھی ایک ویڈیو میں دیکھ چکا ہوں جو کہ ایڈڈ ہے اور یہ دلائل دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بھی ایڈڈ شدہ ہے تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی ہے جبکہ جو مریم نواز صاحبہ کی جانب سے خاموشی ہے ان کی طرف سے تردید آ جانی چاہیے تھی کہ ہم ایک پیج پر ہیں پوری فیملی پوری پارٹی اور زبیر صاحب کے ساتھ یہ کھلوار ہوا اس کی ریسرچ چھونی چاہیے اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو جبکہ یہ انہوں نے تردید نہیں کی تو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ انہی کا کارنامہ ہو ناظرین میں بتاتا چلوں اب میں چونکہ یہ ویڈیو پبلک کرنی ہے مجھے یہ الفاظ کہتے ہوئے شرم بھی محسوس ہوتی ہے لیکن کیا کروں حقائق ہیں حقائق سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی جتنی بھی ہماری جماعتیں ہیں وہ سیاسی ہوں یا مذہب کا لبادہ اڑ کر بیٹھی ہوئی ہوں وہاں پر اس طرح کا تنظیم سازی کا محول بنتا ہے تو ہی ترقییں اور احدوں سے نوازا جاتا ہے یہاں تاک کہ مجھے کسی مطور شخص نے کسی وقت میں بتایا تھا کہ ہمارے کرکر بورڈ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اسی نویت کی تنظیم سازی سے فیدہ اٹھاتے ہوئے پھر ان کو بورڈ میں شامل کرتے ہیں یا سیلیکشن کمیٹی ان کو ٹیم کا حصہ بناتی ہے اسی طرح باقی شعبوں میں بھی جو ملک اوورال زوال کا شکار ہو وہاں پر ایسے کام ہوتے ہیں عدل بیسک چیز ہے بد قسمتی سے پاکستان اسلامی جمہوریہ میں عدل نام کی کوئی چیز نہیں ہے ناظرین یہ تھی آج کی سٹوری میں پیرل یہ وہ ویڈیو چلا رہا ہوں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کیا ہو رہا ہے مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا انشاءاللہ میں کال دوبارہ اسی ٹاپک پر ایک مکمل جامع دلائل کے ساتھ دوبارہ ویڈیو بنا ہوں گا آپ کی سماعتوں کا شکریہ بول کلاب آزاد ہیں مجھے اپنے میزبان ایک ازاد کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بارے